مانچسٹر میں ہر برس کی طرح پاکستان کا یومی آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا مانچسٹر میں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان آفیس میں پرچم کشائر کی تقریب منقعت ہوئی کونسلیٹ جنرل آف پاکستان مانچسٹر تارک وزیر نے صدر مملکت اور وزیراعظم پاکستان کے پیغمات پڑھ کر سنائے تقریب میں گریٹر مانچسٹر سے میمبر پارلیمنٹ آفزر خان میمبر پارلیمنٹ یاسمین قریشی بزنسمن انیل مسلیٹ میرز کونسلز و سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی ماشاءاللہ خوش موند وی ار بری ہپی سارے آپ لوگوں کو ویلکم کر کے بوری پاکستانی کمیونٹی کو تکتر میں جشن آزادی کا موقع پر سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ جو ادھر ہے جو باہر ہے جو پاکستان میں ہے سب کو بہت اچھا موقع ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بڑھنے کا اور انٹرسپیکشن کرنے کا سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو سمیڈی ایٹھ انڈیپینڈنس جے کی سالبیشن کی جشن آزادی مہمارک بات پیش کرتا ہوں اس نے امیزن آج بہت ہی اچھا پروگرام یہاں مانچسٹر کانسلر نے کیا ہے جس میں پورے گیٹر مانچسٹر نورت ویس کی لیڈرشپ کریم پولیٹکل لیڈرشپ بزنس لیڈرشپ سب یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور سب کی جو ایک دل کی آواز دی وہی تھی کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں ساری پاکستانی لوگ جہاں پہ جس دنیا کے کورنے میں ہیں ان کو سب کو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ سارے خوش ہو آرہیں اور ہیپی انڈیپینڈنس ڈے سب کو انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو اور میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں ہمارا ملک بہت بہت بھی ایک وزورس فل اور مضبوط ملک ہے اس وقت انڈیپینڈنس ڈے کی ایکنومک بوران سے گزر آیا ہے جہاں لیڈنگ کرائیسس ہے میں گائی اتنی ہے کہ عام بندی کی زندگی بہت مشکل میں ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ مجودہ حکومتوں کے گریب بندوں کو رغیف دیں تقریب میں خواتین مردوں اور بچوں نے پاکستان کے سبز حلالی پرچم کی مناسبت سے سبز لباز زیبتان کیے ہوئے تھے بچوں نے سبز حلالی پرچم لہرہ اسٹیج پر امنان علی نے ملی نگمیں سنا کر حاصل میں جوشوے جو بلولا پیدا کر دیا وطن کی محبت میں سرشاہ پاکستانی پاکستان زندہ بات کے نارے لگاتے رہے شرکر نے کہا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کو ہیں اور اوبرسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے حال قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کو اور تمام پاکستانیوں کو all over the world پاکستان انڈیپینڈنس دی کی مبارک بات دیتا ہوں خود ہم پاکستان کو اسی طرح قائم و رائم رکھے پاکستان زندہ بات بنایا گیا پاکستان کانسلیٹ منچسٹر میں جیشن رادی بہت چاہیے میں چاہیے میں طریقے سے بنایا گیا بہت زیادہ لوگ پاکستانی کمیونٹی کی بہت شکر تو یہ بہت خوشی بھی ہوئی بہت زیادہ لوگ کے بیار غیر میں پاکستانیوں کو سریٹی جمارے تیک کیو ہر جیشن رادی بہت اور یہاں پر فلیڈ سیر میں چھوئی انڈیپینڈنس دی کو منایا گیا میری تمام اپنے مہن بھائیوں سے جو یہاں پر ہیں جو پاکستان میں ہیں یہ all over the world ہے اپنے مہن کی قدر کریں اپنی ازادی کی قدر کریں اور چھوٹے چھوٹے رنجشیں جو اپنے ازادی کی قدر کریں ان کو ختم کریں اسے کے ساتھ پیار کریں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو اہلے بطن کو ازادی کی خوشیاں مبارک ہوں میں پرچم میں صفیت رنگ کی نمائند کی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں پر یہ دعائیں کہوں گا کہ پاکستان صدا سلامت رہے اور سب سے پہلے پاکستان اور ہم سب کا پاکستان جو کہہ دیں یہاں کو دنگس کے والے سے ہوئی ہے منچسٹر میں بہت بہت شمال ہوتا ہے اور اسے پروو ہوتا ہے کہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں پاکستان کے کا لیکن سب کو یہی پرابلم کو یہی مسائل رہتے ہیں کہ ہر وقت سوچتے رہے ہیں پاکستان کا کیا ہوگا ہم امیر کرتے ہیں پاکستان سے ترقی ہو عرشد ندیم نے پاکستان کا سارف فخر سے بلند کر دیا ہے ملکہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اوبرسیز پاکستانی ہما وقت کوشا ہے تقریب میں پاکستان کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا مانچسٹر برطانیوں سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آرف چودری